اداب میں دینہ ملک آپ کے خدمت میں حاضر ہوں پیشے آج کے خبرنامہ جا رہا تھا گھٹنا میں تین گھائل اسٹوڈنٹس کی پہجان سید امید پیر سید زیہ پیر اور اسمہ چان کے روپ میں ہوئی ہے جو کھڑھاما کے سب ہی نوازی ہیں انہیں ترنت ایس جی ایس سوگم لیا گیا جہاں سے درگتنا میں گھائل دو لڑکوں کو اسپیشل ٹویٹمنٹ کے لیے ایس کی آئی ایم ایس سورہ شوی نگر ریفر کر دیا گیا شہید گنج کی ٹریڈرز نے پرائفیک فلس زوارہ ڈیورجن کے لیے بیریکیڈز کا اپیو کر کے شہید گنج روڈ کو بند کرنے کے خلاف ضرورت پردشن کیا شہید گنج ٹریڈرز فیڈریشن کے پریزیڈنٹ راجر فیدہ حسین خان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سڑک کے بند ہونے کے کارنوے دو سال سے پیوڑی تھے ہم دو ہزار چودہ سے پہلے ہی گھاٹے میں ہیں اگر گھراغ ہمارے بزار سے نہیں چل سکتے ہیں تو ہم اپنے دانی کاروبار کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ڈیورجن نہیں ہے یہ سیو سڑک بند کرنے کا ماملہ ہے ہمارے پاس کھلانے کے لیے پریوار ہیں اور ہمارا بزنس اس سڑک پر ڈپینٹ کرتا ہے ہم کیسے جیوید رہ سکتے ہیں اگر یہ سڑک سامانے روپ سے نہیں کھلتی ہے اگر شرینگر کا دکاندار ہون اپراد ہے تو ہمیں تراند دندیت کیا جانا چاہیے شراب پینے سے روکنے پر پتنی کی قطع طور پر چاکوں مار کر ہتیہ کرنے کے آروپ میں ایک چالیس ورشی سیکیورٹی گارڈ کو گرفتار کیا گیا ہے گھٹنا منگلوار رات دلی کی محرولی علاقے کی ہے پاروتی اپنے گھر میں خون سے لدپت پڑی ملی اسے ہیمز ہاؤسپٹل لے جائے گیا جہاں ڈاکٹرز نے اسے ملت خوشیب کر دیا ایک سینئر پلیس آفیسن نے بتائی کہ نیپال کے رہنے والے ارجو نے منگلوار رات اپنی پتنی کی کچن نائف سے ہتیہ کر دی پوشتاج میں آروپی نے پلیس کو بتائی کہ شراب پینے کو لے کر اس کی پتنی کا اس سے جھگڑا ہو رہا تھا ڈپٹی کمیشنر آف پلیس بینیتہ میری جیکر نے کہا کہ انڈین پینن کورٹ سیکشن 302 کے تحت ہتیہ کا معاملہ درج کیا گیا اور آروپی کو گرفتار کر لیا گیا کپوالہ کے ہندوالہ میں ایک میڈل رنگ ریوینیو آفیشل کے خلاف قطعی طروب سے ابیوسیف لینگویج کا سہارہ لینے کے لیے ایک فیس بک یوزر کے خلاف فارمل کیس درج کیا گیا ایک ادھکاری نے بتائی کہ نائف تحصیل دار کلام آبار نے ایک فیس بک یوزر کے خلاف شکایت کے ساتھ اس ثانیہ پولیس اسٹیشن کو دروازہ کر کھٹایا تھا ریوینیو آفیشل نے معاملے میں فارمل کیس درج کرنے کے مانگ کی ادھکاری نے کہا کہ ابیوسیف ایٹ کل کاغنیزنس لیتے ہوئے پولیس نے ماویر بالا کے فاروق احمددار کے روپے پہچانے جانے والے آروپی ویکتی کے خلاف معاملہ درج کیا ہے اس بیج ایک پولیس ادھکاری نے بتایا کہ آروپی ویکتی کے خلاف نیسیسری ایکشن کے لیے معاملہ درج کر لیا گیا ہے مومبیل کے گورے گاؤں میں ایک تیندوے نے مہیلہ پر جان لیوہ حملہ کیا گمبیر حالت نے مہیلہ کو اسپطال میں بھرتی کرائے گیا جہاں اس کا علاج چاری ہے پچھلے دنوں ہی ایک تیندوے نے ایک پچھے پر حملہ کیا تھا جسے بچا لیا گیا تھا گھٹنا بودھوار کو گورے گاؤں کے آرے کالونی کے وصابہ میں ہوئی آرے ڈیری کے پاس ایک مہیلہ بیٹھی ہوئی تھی اسی دوران اچانک سے تیندوہ آیا اور اس نے حملہ کر دیا گھٹنا کی CCTV فوٹیج میں دکھ رہا ہے کہ 55 سال کی مہیلہ نرمالا رامبادن سین اپنے گھر سے ہاتھ میں چھڑی لے کر نکلتی ہیں وہیں جب برامدے میں بیٹھنے لگتی ہیں تب ہی گھات لگائے بیٹھا تیندوہ اس پر حملہ کر دیتا ہے حملہ کا دوران مہیلہ اپنے لاتھی سے ہٹانے کا پریاس کر رہی ہے مہیلہ ڈنڈے مارکہ تیندوہ کو بھاگا رہی ہے لیکن تیندوہ مہیلہ پر زور سے حملہ کرتا اس دوران اس کے چہرے اور شریر کے پچھلے حصے پر خروش کے نشان آ گئے اس حملے پر تھانے فوریس ڈیویزن کے پرباری گجانہ نحیرے کا کہنا ہے کہ پنجھوں کے نشان سے پتا چلتا ہے ہی تیندوہ کم عمر کا تھا اس ثانیے لوگوں کا آروف ہے کہ علاقے میں پچھلے مہینے ہی تیندوہ نے ایک بچے کو اپنا شکار بنایا تھا حالکہ لوگوں کے سجبت سے بچے کو بچا لیا گیا اسی وقت فوریس ڈیپارٹمنٹ کے ادھکاریوں کو پنجھرہ لگانے کا انوروت کیا گیا تھا لیکن فوریس ڈیپارٹمنٹ نے اس پر دھیان نہیں دیا تھا آج کے نئے بس اتنا ہی اب دیجئے مجھے اجازت کل پھر ملیں گے کچھ نئے خبروں کے ساتھ اللہ نگے بارے